پاکستان کیرکٹ بورڈ نے ایک ایسی چال چلی ہے کہ بھارتی کیرکٹ بورڈ اس میں آکے پھس گیا ہے قصہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان نے بھارت کے انکار پر جوابی خط آئی سی سی کو لگ دیا ہے اور وجہات پوچھ لیا ہے کہ انڈین کیرکٹ ٹیم پاکستان کیوں نہیں آنا چاہتے ہیں وہ وجہ تھوس وجہ بتائیں کہ وہ کیوں نہیں آنا چاہتے ہیں کیوں کہ اگر انہیں سیکیورٹی کے کنسرن ہے تو کیا دنیا کی دیگر جو چھے ٹیمیں چیمپین ٹروفی کھیلنے کے لیے آ رہی ہیں ساتھویں پاکستان اور آٹھویں ایڈیا ٹیم ہے تو کیا انہیں کنسرن نہیں ہے پہلی بات اور اگر انہیں تھوڑے بہت کوئی کنسرن کوئی انہیں خچات ہیں بھی صحیح کیا انہوں نے اپنا کوئی وفت سیکیورٹی وفت پاکستان میں چیک کرنے کے لیے بھیجا ہے کیا نہیں بھیجا نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے انڈین حکومت انہیں پاکستان نہ آنے کے حوالے سے کہہ رہی ہے یا پھر روک رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ میں سیاست انوال ہے اس پر پاکستانی کرکٹ بورڈ نے پاکستانی حکومت کی گائیڈ لائن کے مطابق آئی سی سی کو جوابی خط لکھ دیا اور کہا ہے کہ ہمیں وضاحت دی جائے اس پر تحریری جواب دیا جائے کہ انڈین کرکٹ ٹیم کیوں نہیں آئے اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اصل مددہ جس پر میں ابھی آنے والا ہوں بات دراصل یہ ہے کہ اگر انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں آتی تو کیا آپشن بچتے ہیں پاکستان کے پاس اور انڈیا کے پاس اور کس کا نقصان اس میں زیادہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا انڈین کرکٹ بورڈ کا آئی سی سی کا یا دیگر بورڈ کا یہ سارا تھوڑا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں اگر انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں آتی ہیبرڈ موڈل کی جانب جاتے ہیں تو جس طرح سے اس شکاپ ہوا تھا ویسے ہی ہوگا اور اگر انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں آتی اور پاکستان ہیبرڈ موڈل پہ منظور ہی نہیں دیتا کہ وہ ہیبرڈ موڈل پہ نہیں جاتا اور انڈین کرکٹ ٹیم بھی یہاں نہیں آتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی سی سی اس پر ایکشن لے سکتا ہے کہ آئی سی سی یہ کہہ سکتا ہے یا تو انڈیا کے خلاف ہو سکتا ہے یا پھر پاکستان کے خلاف ہو سکتا ہے دو اپشن ہے نا اگر انڈیا کے خلاف ایکشن لیتا ہے تو پھر بغیر کسی میچز کے انڈیا کے جو انڈیا کے میچز ہوں گے اسے مخالف ٹیم کو پوائنٹ دے دیا جائیں گے یا تو یہ ایسے ہوگا یا پھر کسی آٹھوی ٹیم کو شامل کر لیا جائے گا یعنی کہ سری لگا ویسٹ انڈیس دوسری جو آپشن ہے کہ اگر پاکستان کو اس میں سے آئی سی سی اس میں نکالتا ہے تو پھر پوری کی پوری چیمپین ٹرافی پاکستان سے موو ہو جائے گی یو اے لنکا یا پھر ساؤت افریقہ جو کہ انڈیا کرکٹ انڈیا میڈیا اس پر مسلسل پروپرگنڈا کرنے میں مصروف ہے کہ آئی سی سی کو ساؤت افریقہ موو بیا جا رہا ہے آئی سی سی آئی سی سی نے چیمپین ٹرافی کو ساؤت افریقہ لے کے جا رہا ہے تو یہ جو پروپرگنڈا چل رہے ہے نا اگر آپ میں اتنا پانی ہوتا انڈیا کرکٹ بورڈ میں تو وہ پاکستان کو ہوسٹنگ رائٹس لینے دیتا اگر انڈیا کرکٹ بورڈ میں اتنا پانی ہوتا تھا کیا وہ بجٹ منظور ہونے دیتا اگر اتنا پانی ہوتا تو اب تک دوہزار پچیس ورلڈ کپ دوہزار تیس ورلڈ کپ کے بعد مسلسل یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا انڈیا کرکٹ ٹیم پاکستان آئے گی یا نہیں آئے گی آپ یہاں تک اپنے اوپر اپنے بل بوتے پہ تو لے ہی نہیں رہے آپ تو حکومت کے بل بوتے پہ نہیں آ پا رہے جبکہ آپ کے کھلاڑی ہو کپتان ہو کوئی بھی ہو وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری سرکار ہمیں کہے گی تو ہم چلے جائیں گے بات دراصل آپ کے اندر وہ جو بغض پاکستان کی فلاہ کے لیے یا پاکستان کے فائدے کے لیے جو چھپا ہوا ہے نا کہ پاکستان کا فائدہ نہیں کروانا وہ اصل میں ہے انڈیا کا ایک اور آپشن ہیبرڈ موڈل انڈیا نہیں آتا اور چیمپئن ٹرافی موگ اب اس میں نقصان کیا ہے اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ نہیں ہوتا یا تو پاکستان نہیں ہوتا یا تو انڈیا نہیں ہوتا دونوں میں ہوتا تو اس میں سے آئی سی سی کو بہت بڑا دھجگہ لگنے والا ہے کیونکہ براڈکاسٹنگ رائٹس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اور انڈیا اور اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا بھنڈ ہوگا آئی سی سی کی جانب سے کہ وہ براڈکاسٹنگ رائٹس جو اس نے تین اشائیہ دو بلین میں ڈالر میں بیچے ہیں تو کیا اس کا نقصان کون اٹھائے گا پھر تو بالکل جو براڈکاسٹنگ رائٹس کے جو معاہدہ ہے اس کی خلاورزی ہوگی پھر وہ پیسے بھی نہیں ملیں گے تو اس کے نہیں ملیں گے تو اس کا مطلب ہے واضح طور پر آئی سی سی کی عام طرح میں کمی آئے گی جس کا نقصان پاکستان انڈیا پر صرف نہیں آئی سی سی پر صرف نہیں بلکہ دنیا کے دیگر جو بورڈ جو آئی سی سی کی فنڈنگ پر چلتے ہیں ان کو برداشت کرنا پڑے گا ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ آپس میں نہیں ہوتا تو پھر اس کا انڈین کی بورڈ کو ساٹھ فیصد نقصان ہوتا ہے اور آئی سی سی کو بھی اس کا ساٹھ فیصد نقصان ہوتا ہے جو کہ سلانہ اس کی احمد نہیں ہے اور اگر پاکستان کی ٹیم اگر نہیں کرتی تو پھر تیس فیصد نقصان ہے تیس فیصد ہو یہ ساٹھ فیصد ہو نقصان نقصان ہے کسی کا بھی ہو دوسرا ایک اور آپشن بھی ہے اگر انڈین کی کا ٹیم پاکستان کھلنے کے لیے نہیں آتی تو پھر اس کا پاکستان کے پاس یہ ابھی آپشن ہے پاکستان کے پاس یہ ٹورنمنٹ ہے چمپنین ٹرافی دوہزار پچیس اس کے پاس پاکستان کے پاس ابھی کوئی بھی ٹورنمنٹ نہیں ہے جس کی میزبانی آئی سی سی کے پاس ہو آئی سی سی کے ایونٹ کی پاکستان کے پاس ہو جبکہ انڈیا کے پاس آگے ایسی سی کا ایشیا کپ ہے ایسی سی ایشیا کپ جو کہ انڈیا کے پاس میزبانی ہے ٹی ٹوینٹی اس کے پاس دوہزار چھبیس میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اس کے ساتھ ساتھ ویونٹ ورلڈ کپ اس کے ساتھ ساتھ دوہزار نوتیس ورڈ کپ اس کے ساتھ ساتھ دوہزار اکتیس ورڈ کپ اب دوہزار اکتیس تک انڈیا نے اتنے ٹورنمنٹ کی میزبانی کرنی ہے جبکہ پاکستان کے پاس ایک ہے انڈیا ایک مرتبہ پاکستان آ کے پاکستانی ٹیم کو پانچ مرتبہ اپنے ملک میں بلا سکتا ہے جو کہ پاکستان ہمیشہ زیادہ ہے اگر ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کے ساتھوں کو پاکستان 2011 میں بھی گیا پاکستان 2012 میں بھی گیا پاکستان 2023 میں بھی گیا ۱۵۶ کے جو قوانی نے اس کا مدد رکھتے ہوyorum پاکستان نے کبھی بھی سیاست کو آڑے نہیں آنے دیا جبکہ انڈیا ہمیشہ سے ایسا کر رہا ہے انڈیا دوہزار آٹھ کے بعد سے پاکستان نہیں ہے پہلی بات اسی کے ساتھ اگر ہم آئی سی سی کے ایوٹ سے سیکیورٹی کنسرنٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو دوہزار تیم کی اٹھا کے دیکھ لیں دوہزار انیس سو چھانوے کو اٹھا کے لیکنے جب سنلنکا میں ٹیموں نے آنے سے انکار کر دیا تھا اور زمبابی اور کینیا میں ٹیموں نے آنے سے انکار کر دیا تھا تو اس سے یہ نہیں ہوگا تھا کہ ہیبریڈ مارڈل ہو گیا تھا چیمپین ٹرافی یا پھر آئی سی سی کا ایوٹ موگ ہو گیا تھا نہیں بلکہ ایسا ہوا تھا کہ جو مخالف ٹیم ہیں ان کے پوائنٹ دے گئے تھے تو اب دراصل بات یہ ہے کہ انڈیا کا کیس بلکل بیک ہے پاکستان کا کیس بلکل موگ ہے اگر ماضی کو دیکھیں تب بھی مضبوط ہے اگر ہم اخلاقی طور پر دیکھیں کانونی طور پر دیکھوں ہر لحاظ سے پاکستان کی بورڈ کا کیس مضبوط ہے اب آئی سی سی گورننگ بورڈ کا اجلاس بلانے والا ہے جس میں وہ ووٹنگ کروائے گا کہ چیمپین ٹرافی ہیبریڈ موڈل کے تحت ہو چیمپین ٹرافی موو کر دی جائے یہ چیمپین ٹرافی کے لیے پاکستان کے لیے انہیں ہو اور ٹیم کچھ حمل کر دے گی اب دیکھتے ہیں اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن اگر دنیا کی دیگر جو چھے ٹیمیں ہیں وہ پاکستان کی اگنسٹ ووٹ دیتی ہیں تو پھر وہ پاکستان میں آ کر وہ وضاحت پیش کریں گی تو ثبوت پیش کریں گی کہ اگر اسٹریلیا کہتا ہے تو اسٹریلیا خود آ کے کھل چکا ہے تو اسٹریلیا کو کون سے کنسان ہے نیوزی لینڈ ہے نیوزی لینڈ آ کے کھل چکا ہے ایک دفعہ اس نے سیکیورٹی کھرشات کا ازار کیا تو ٹیم چلی گئی تھی واپس پھر بار بار آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے ایک نہیں keeper ایک دو proposition atore مین جو بہر مہم گل کے گئی ٹیمیں ہیں وہ ترہی کی ساری پاکستان میں آ کے کھیل چک ہیں سوائے افغانستان کا حال ہے جو 4-5 سال ہے اس شاور میں کھلتے رہے ہیں یہ عبدالقادر اکیڈمی میں کھلتے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی کوئی concern نہیں ہوگا اور اگر ووٹنگ میں آ جاتا ہے تو زیادہ تر ووٹ پاکستان کے حق میں ہوگا اور چمپئن ٹرافی پاکستان میں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آئی سی سی کو اور بی سی سی کو پاکستان کی بورڈ نے بندگلی میں فسا لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہوتا ہے لیکن اب کی تک کی تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان کی کیس مضبوط ہے اب دیکھتے ہیں آئی سی سی اس پر کیا فیصلہ لگتا ہے کیونکہ آئی سی سی کا شیڈول سارا کچھ منصوب ہے سو دن سے کم رہ گئے ہیں اور شیڈول ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا جبکہ سٹیڈیم بن رہے ہیں سارا کچھ پیاریاں ہوئی ہیں یہ سارا چیزیں چل رہی ہیں اب دیکھتے ہیں آئی سی سی اس پر کیا فیصلہ لگتا ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ